پاکستان کے ڈریکٹر جنرل انٹر سرویسز پبلک لیشن پاک فوج کے ترجمان نے گلوبل ویلج سپیس نامی ویب سائٹ کو انٹرویو دیا ہے کہ آپ کی بات مؤثر طور پہ قبولیت کے ساتھ کہیں پہ سنی ہی نہیں جا رہی مجھے لگتا ہے کہ شمیر فٹیگ اور انڈیا فٹیگ بھی پیدا ہو گیا ہے شاید ہم نے اتنی غیر مؤثر طریقے سے پروپوگیشن کی اپنی اپنا کیس کو پریزنٹ کیا ہے لوگ کہیں کہ ہر لوگ بکواز کرتے ہیں دنیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے پاکستان دنیا ہے سب تو ہڑا پیدا ڈائیز ہوں داخلی بیماریوں سے اور اپنی جو آئیوڈین کی کمی ہے اور میں کانفیڈنس کی اس سے باہر نکل کر کے انٹرنیشنل نیول پہ اپنا رنگ جمانا ہوگا ہماری آواز میں کوئی دم ہوتا تو شبیر کا معاملہ اس قدر بیگرنا جاتا سحید صاحب ایک بات آپ یاد رکھ لیجے گا ہم نے اسی کے ساتھ جینا ہے پاکستان اپنے اوپر لگے آتنگواد کے داگ کو جب میٹھانے میں پوری طرح اوسفل رہا تو اب اُلٹا بھارت پر آتنگواد کا آروپ لگانے ہے تو ایک ڈوجیر تیار کیا ہے کیونکہ پاکستان کو یہ بیسواس ہے کہ اس پر آتنگوادی دیش ہونے کا ٹھپا اور بعد میں اے پیٹی اپ کے گریلسٹ میں جانا بھارت کے ہی سارے پر ہوا ہے حالانکہ ڈوجیر بنا کر اس نے ایونو سہید کئی پرمک دیشوں کو بھیجا بھی پر کسی دیش نے اس ڈوجیر پر دھیان نہیں دیا تب اس نے نیا ہتھ گھنڈا اپنایا سماچار مادہموں سے جھوٹا بھارت کے خلاف پرپگنڈا کرنا پر آرمبے یہ لگا کہ کوئی بیدیشی سماچار پتر کے مادہم سے دی جی آئی ایس پی آر ایک انٹرویو دے کر یہ پرپگنڈا کر رہے ہیں پر یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ جو سماچار پتر تھا وہ ملیٹری کا ہی انگریجی آن لائن چینل تھا اس کھلاسے کے بعد پاکستانی سینہ کی بڑی کرکری ہو رہی ہے اسی پرشٹ بھومی میں ہو رہی پرچرچہ کا اگلا بھاگ آئیے سنتے ہیں پاکستان کے ڈریکٹر جنرل انٹر سرویسز پبلک لیشن پاک فوج کے ترجمان نے گلوبل ویلیج سپیس نامی ویب سائٹ کو انٹرویو دیا ہے اس ویب سائٹ کو انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کے دفاع بھارت کی پاکستان میں براستہ افغانستان مداخلت کے پہلے انہوں نے ڈوسیر بھیجوایا ہے اقوام متحدہ کو اور اب جو ہے وہ گلوبل ویلیج سپیس کو اتنا بڑا دارہ نہیں ہے یہ میرا خیال ہے پاکستان کا ڈومیسٹک دارہ ہی ہے مطلب انٹرنیشنل فوراز کے اوپر ہمیں کیس پیش کرنے کے لیے جگہ نہیں مل پا رہی تو یہ ہم تو سارا دن چلاتے رہیں گے جی اس پر پروگرام بھی کرتے رہیں گے لیکن جو دنیا کے اندر جن کا امپیکٹ ہے وہاں پہ ہم کیوں نہیں اپنی خبر چلوا پا رہے ہیں اپنا بیان دے پا رہے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو یہ ساری بات ہیں اپنی جگہ لیکن میں اس میں صرف دو پہلو نکالوں گا جو اپنی بات کہنا چاہوں گا جس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے ایک تو یہی بات کہ کوئی مؤثر فورم جو ہے نا وہ ڈھونڈا جائے اور وہاں پہ بات ٹھوٹ شواہد کے ساتھ کی اب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک تو مؤثر فورم نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں مجھے کچھ یہ گناہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بات مؤثر طور پہ قبولیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے